اینٹوں کے بھٹے زہر اگلنے لگے زہریلا دھوان چھوڑنے والے یونٹ بھی بڑی وجہ لاہور آلودہ تلین شہروں کی فہرست میں پھر سرے فہرست شہدارہ میں آلود کی کشرا چار سو بیالیس پین بولیورڈ میں تین سو چوراسی ریکارڈ گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگی انصداد سموک ٹیموں کی درائے راوی کے کنارے کارروائی زہریلا دھوان چھوڑنے والے پانچ یونٹ سیل کر دیئے سردی جوبن پر آئی نہیں کہ گیس نراض ہوگی شہر کے بیشتر علاقوں سے گیس غائب جہاں گیس ہے وہاں پریشر انتہائی کم فتہ گھڑ والوں کے چلہے بجھ گئی علاقہ مکینوں کا ایسین جی پیل کے خلاف احتجاج حکومت کو کھری کھری سنا دی امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں امران خان آرمی چیت کی تاری جوناچی کے معاملے پر بھی پیچھے ہٹ کے چیرمن تحریک انصاف نے کہا کہ توشہ خانہ پر دھوئی لندن اور پاکستان میں اوٹر کا افراد کے خلاف کیس کریں گے جو سامان فروخت کیا اس کی رسیدیں اور تاریخ توشہ خانہ میں موجود ہیں لانگ مارچ پر حملے اور ویڈیو لیگ کیس کی تحقیقات ملزم نوید کی ویڈیو کس نے بنائی سب سے پہلے کیسے بجوائی میڈیا میں کیسے آئی تحقیقاتی ٹیم کھوج میں لگ گئی چنگ میں سٹیڈی آفیس کا دورہ کیا آپ سران کو آش نکاتی سوال نامہ تھما دیا جی آئی ٹی بی تحقیقاتی مشن میں لگ گئی پی ایچ اے مالی بہران کا شکار حکومت سے دو ارب اسی کروڑ کا بیل اوٹ پیکج مانگ دیا تنخواہوں کی آدھائیگی کے لیے ایک ارب نوے کروڑ درکار وارٹر باؤزر وارٹر لاریاں موٹرز پارکس انفر سٹرٹرکچر کے لیے نوے کروڑ جائے جنوبی پنجاب کے بجٹ پر تین ارب کا کٹ ترقیاتی بجٹ دو سو چالیس ارب سے کم کر کے دو سو سینتیس ارب کر دیا گیا پنجاب حکومت نے طلبہ کے فنڈز پر بھی نظریں جمالی لیپ ٹاپ سکیم کے فنڈ ترقیاتی منصوبوں کو دینے کا فیصلہ دو کروڑ دس لاکھ منتقل ہوں گے جائے داد کی آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز ریجسٹری مہدر کے دفاتر محافظ خانے ختم ہوں گے لینڈ ریکار کی موبائل ایب کا آئندہ ماہ افتتا ہوگا پری کین فرید و فروک کا معاہدہ اپنے موبائل فون پر ہی دیکھ سکیں گے بورڈ اف ٹیونیو کو کاغذ اور پرنٹنگ کی مد میں سالانہ ستر کروڑ روپے کی بچت ہوگی ڈالفن پولیس کے لیے دو سو پینسٹ ہیوی بائک خریدنے کا فیصلہ پانسو پچاس سیسی موٹر سائیکل کی خریداری کے لیے فنڈ طلب ڈالفن پولیس کے اسی فیصد موٹر سائیکل مدت پوری کر چکے ریپیرنگ کے لیے سپیر پارٹس کی ادن دستیابی بھی بڑا مسئلہ ڈیلوے کمائی کے ٹریک پر نہ چڑی سینکرو منازمین کے گھروں میں فاکے ڈرائیور اسسسٹن ڈرائیور گارڈز کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی ڈیلوے کا پہیا چلانے والے مشکلات کا شکار محکمہ سکول ایڈوکیشن اور اساتذہ کے مذاکرات کامیاب اساتذہ کی مستقلی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے دس دن کا وقت طلب پنجاب ٹیچرز یونین نے کلب چوک سے دھرنا ختم کر دیا روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا انٹر میڈیئر پارٹ ون کے نتائج کا اعلان کل ہوگا لاہور بورڈ کے تحت دو لاکھ بارہ ہزار امیدواروں نے امتحان دیا طلبہ کل صبح دس بجے کے بعد نتائج جان سکیں گے آئندہ میچک اور انٹر کی پیپر مارکنگ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا فیصلہ نتائج نوے کی وجہے تیس روز میں جاری ہوں گے آمدن سے زائد دس حاصل کا کیس سابق وزیرعالہ عثمان بزدار کے خلاف نیب تحقیقات کی منظوری اگزیکٹیو بورڈ نے نیب لاہور کی سفارش منظور پہ لی اندھیر نگری چوپٹ راج سیکرٹی پرائمری ہیلس کیسی کو عہدے کا چارج دیے بغیر بیرون ملک روانہ ڈاکٹر ارشاد احمد ایک ہفتے کے دورے پر تھائیلینڈ چلے گئے سپیشل سیکرٹی سالحہ سید اور فاطمہ شیخ پہلے ہی سینئر منجمنٹ کورس پر ہیں مسائل کے حل کے لیے آنے والے سائل خواہ منجاب کے دو ڈی پیو سمیت چوبیس افسران کے تبادلے نوی درشاد ڈی پیو شیخ پورا ناسر سیال ڈی پیو لیا تائینات کر دیئے گے شمس الحق ایس پی سی آئیے لاہور مکرر ادھر علی بہادر کازی چیف ایکانومیسٹ پی اینڈی بورڈ بنگے زیشان ندیم سبرجی سٹار راوی ٹاؤن مکرر زہور حسین عزیز بھٹی ٹاؤن عمران ارشد سبرجی سٹار اقبال ٹاؤن تائینات الوی ایم سی میں کرپشن پر ایکشن چار موٹر وہیکل انسپیکٹر تین ڈرائیور نوکری سے فارغ ناکس کار کردگی پر پندہ سپروائزرز برخواست محمد اکرم صفتر بلال احمد موعتل اکتیس ریع قانونی تعمیرات کے الزام پر الڈی اے کے دو افسروں کو نوٹس اینٹی کرپشن نے طیب علی اور انائت کو اٹھارہ نومیمبر کو ریکارڈ سمیت بلا لیا مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے شامت ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والے بھی شکنجے میں آگئے ڈیجیٹل چالان کے تحت ایک روز میں تین ہزار سے زائد افراد کو جرمانا منابتی معافیہ کو بے نکاب کرنے کمیشن فود آتھارٹی ٹریک اینٹری سسٹم لائے گی فود آئٹمز کے لیے ایک یو آر کورڈ متعارف کروایا جائے گا برینڈ کا نام تاریخ میں آج ہے اور پلانٹ کی جگہ بتانا لازم ہوگا ڈالر پھر اوپر جانے لگا قدر میں پچاس پیسے کا اضافہ انٹر ویک میں ڈالر دو سو بائس روپے کی حد پار کر گیا سونا چھبی سو روپے تولہ مہنگا ہو گیا ایک تولہ سونا ایک لاکھ انسٹھ ہزار سات سو روپے پر چلا گیا رسیکیوشن اور پولیس کی ناکیس کارکتگی سرکاری وقلا بھی عدالتوں کو مطمئن کرنے میں ناکام قتل کیس میں سزائے موت پانے والا مجم 6 سال کے بعد بری آمیر کو گواہوں کے بیانات میں تضاد پر رہائے بھی مازور افراد کے لیے سہولیات کا کیس قانون سازی کا مساودہ ہائی کورٹ میں پیش سیکرٹری قانون اختر جاوید نے بتایا مساودہ کابینہ سے منظور ہو چکا پنجاب اسیمبلی کی منظوری باقی ہے جسٹس جواد حسن نے کیس کی سماد کی میرسلز کول کائن انرجی کے مالی کے خلاف حجانے کا دعوید آئے دس کیوی کا سولر سسٹم ناکس لگانے کا ارزام یہاں بلال بشیر 18 نبنبر کو ساری فدالت میں تلقید کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا بارما کونوکیشن ایم بی بی ایس کے 331 طلبہ میں ڈگریہ تقسیم گورنر پنجاب نے ستتر پوسٹ ریجوئیٹس کو ڈگریہ دیں ڈاکٹر سارا محسن نے 20 میڈلز حاصل کیے 2022 کی بہترین آل راؤنڈ ریجوئیٹ قرار پائیں شوکت خانم اسپتال اور ریسرچ سینٹر کے تحت تقریب سو سے زیادہ بڑی کاروباری شخصیات کی شرکت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ڈونرز کا شکریہ دا کیا کہا شوکت خانم پر پاکستانیوں کے اعتماد ہمیشہ برقرار رہے گا کینسر کیر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر میں روزانہ چار سو مریضوں کا علاج پچاس کی کیمو تھیرپی کی جاتی ہے چیرمن پروفیسر ڈاکٹر شہریار کا تقریب سے خطاب پروفیسر عریشہ زمان پروفیسر ڈاکٹر محمد فیاس پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ شامی سمیت دیگر شخصیات شریک سپیریر گروپ آف کالیجز ٹاؤنشپ میں تقریب طالبات کی میوزیکل پرفارمنس ڈراما سمیت دیگر شعبوں میں فن کے جوہر دکھائے ایم این نے شاہستہ پرویس بھی طالبات کا حوصلہ برہانے نہیں لاہور میں پندرہ سال کے بعد ونٹر فیسٹیول کرانے کی تیاریاں ایک ماہ تک رنگا رنگ تقریبات ہوں گی شہریوں کے لیے داخلہ مفت ہوگا سینئر سبائی وزیر میاسترم اقوال نے اچھی خبر سنا دی فیسٹیول کی تیاریوں پر اجراز کمیشنر آمی جان سی سی پیو لاہور بھی موجود تھے لیسپور چیف چودری محمد امین کی مہانہ کھلی پچہری شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کے احکامات جاری میاں افزل سمیت کلاچی رائے اصغر مشرہ امران اور تاہر نیو سمیت دیگر افسران شریک تھے بابا گروہ نانک سکولرشپ کے تحت بچوں میں امدادی چیک تقسیم مطروقہ وقف املاک بورڈ کے ہیڈ آفیس میں تقیب حبیب الرحمان گلانی کریشن شرمان سردار پرتاب سنگھ زیشان گورسی آمر حسین حاشمی اور ڈاکٹر جویر یا شریف جی ایم فلیٹس ہوتل ارشاد بی انجم کی سالگیرہ سٹاف نے شاندار استقبال کیا ارشاد بی انجم نے کے کٹا سٹاف سے اسحار تشکر